آج جواب دیں وہ جو کہتے تھے ڈیموکریسی خطرے میں پڑ گئی ہے ارے بنگال میں ڈاکٹروں کے اوپل کنڈوں نے حملہ کر دیا ٹی ایم سی کے کنڈوں نے حملہ کر دیا اب یہ کونے کونے میں تو نکل نہیں تھے وہ کون نیتا ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ گلتیاں ہو جاتی ہیں بچوں سے ملائم سنگھ یاد ہو ممتاب انلجی سے تو کوئی اپیل کیا نہ آپ امید رکھنا نہ ہم کیونکہ آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا وہاں کی گنڈوں نے کیسا ورطاو کیا ہے لیکن اس پہ سٹیپ لگانا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں اب بنگال پشم بنگال کی کمان ہاتھ میں لینی چاہیے بہن بیٹیوں کو سرکشہ دینی چاہیے کہ اندل سرکار اچھا ریلی نکال رہی ہیں اور وہ گنڈے کس کے تھے کیا کاروائی کر رہی ہیں بس ایسے ہی نا مندل تھوڑنے والے بھی بنگال میں بی جے پی کے بتا دیتی ہیں سارے اتیا چال کرنے والے بی جے پی کے بتا دیتی ہیں اپنا کبھی کچھ نہیں بتاتی ہیں میرے بھائی آیوڈیا نہیں پوچھیں گے نا نہیں پوچھیں گے نا نہیں پوچھیں گے نا کیونکہ سوال پوچھنے کے لیے سنیے سنیے میری بات آیوڈیا میں ہوا ہے حال کا نہیں پوچھیں گے ایجنڈہ چلانے والے لوگ ہیں ہاں چو بھی بہن بیٹی سے دورا چال کرتا ہے اس کے ساتھ سکت سے سکتی سے جو ہے پلتا جائے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہن بیٹیوں کو اٹھا کر کہ ان کی اجتے لوٹی آج انہیں مٹی میں ملایا گیا وہاں پہ لیکن وہاں بھی لوگ جو ہے اپنی چھاتیاں پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے ان ماں بھیاوں کے لیے گنڈوں کے لیے کہ وہاں ڈاکٹروں کو وہاں پہ پندرشن تک نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اب جب بنگال میں نہیں کرنے دیا جائے گا تو دیس کے کونے کونے میں ہوئے گا کیوں نہیں ہوئے گا آکھر سوی دھان میں ان کے ادھکار نہیں ہیں بھگوان ہیں یہ ان کے ساتھ بلاتکار جیسی ہم تو پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے سومنے ڈاکٹر تھی کشمیر میں لب جہاد کا سکار ہو گئی تھی جب ہی آنکھیں کھول لینے چاہیے تھی بہت سمیں رہتے ہیں آنکھیں کھولی ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آواز میری پہچان بھارت کا ایک ناغرک آپ جیسے بھگوانوں کا ٹھیک ہے ایک میں سیوک ہوں اور آیا ہوں ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ پہچان اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو نام اونیز جانگڑ ہے ڈلی کا رہنے والے بلکل ہم لوگ آپ لوگوں کے سپورٹ میں آئے ہیں پروٹسٹ کا سمرتھن کرنے آئے ہیں ہم لوگ کوئی یہاں پہ آپ لوگوں کے سپورٹ میں تھے بہن بیٹی ہیں کوئی بھی ہے اس کے ساتھ درہ چار بلکل غلط ہے جس نے کیا ہے اس کے ساتھ بہت سکتائی سے ڈین کرنا چاہیے بلکل ڈین کرنا چاہیے لیکن جواب دیں آج وہ آج جواب دیں وہ جو کہتے تھے ڈیموکریسی خطرے میں پڑ گئی ہے ارے بنگال میں ڈاکٹروں کے اوپر گندوں نے حملہ کر دیا ٹی ایم سی کے گندوں نے حملہ کر دیا اب یہ کونے کونے میں تو نکل نہیں تھے کیوں نہیں نکلنے تھے یہ آواز اٹھا میں نے کیا بتایا ڈاکٹر سومیا جی کے ساتھ جب کشمیر میں لب جہاد ہوا تھا جب ہی آواز اٹھا دینی چاہیے تھی میرے بھائی کیونکہ بہن بیٹیوں کی سرکشہ بہت جروری ہے بہت جروری ہے دیکھو آنکھ کھولو جاگو آپ تو سب سے پڑھا لکھا ورگ ہو وہ کون نیتا ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ گلتیاں ہو جاتی ہیں بچوں سے ملائم سنگھ یاد ہو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے اور اپیل ہے سبھی سلکاروں سے چاہے کین دل میں ہو ممتہ ونلجی سے تو کوئی اپیل کیا نہ آپ امید رکھنا نہ ہم کیونکہ آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا وہاں گنڈوں نے کیسا ولتاو کیا ہے لیکن اس پہ سٹیپ لگانا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں آپ بنگال پشم بنگال کی کمان ہاتھ میں لینی چاہیے بہن بیٹیوں کو سرکشہ دینی چاہیے بھائی میری بات سنیے کس کی جمہداری بنتی ہے کس کو ووٹ دیا گیا پشم بنگال میں جس کی سرکار کی جمہداری ہے اسے سرکشہ دینی چاہیے تھی بلکل دینی چاہیے تھی آج جو آواز اٹھا دیتے ہیں بہن بیٹیوں کے لیے یہ دیکھئے جب ہم کبھی بھی کوئی بھی معامل آ جائے ہم نے سمیں سمیں پہ آواز اٹھائی ہیں لیکن جلتا جاگروک نہیں ہوئی آج دیکھئے کتنی بربرتہ سے سنیے میری بات سوال بہوتے ہیں آپ کے لیکن کیول آج جو ہم کہنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کو دھیان سے سنیے یہ جو آج ایک مانسکتہ چل گئی ہے وہ بہن بیٹیوں کی سرکشہ بہت ضروری ہے بھائی ان پر آگھات ان کی عجت پر اس کے لیے بچاؤ بہت ضروری ہے آج پشم بنگال میں اگر وہ وہاں ڈاکٹر پردرشن کر رہے تھے تو کیا ان کو شانتی پردرشن نہیں کرنے چاہیے تھا میں سوال کر رہا ہوں میڈیا سے بتائیں آپ بتائیں سوال پوچھنے والے پہلے اپنا دل ساپ کر کے جواب بتائیں کیا ڈاکٹر وہاں پہ ان گنڈوں سے پٹنے کے لیے بنے ہے تو یہ تو ہواج اٹھائیں گے نا میرے بھائی ہمارے حساب سے آپ یہ دیکھئے سخت قانون بنائی ہے بی این ایس میں مہلاؤں کے لیے بہت سخت قانون بنا ہے اور وہ تو ایک الگ چیز ہے پرنتو اس کے علاوہ مہلاؤں کو ٹھیک ہے پہلے تو کئی کیس ایسے ہو جاتے ہیں لیکن یہ والا وہ کیس نہیں ہے یہاں کیول اور کیول درند کی ہوئی ہے ہم بہن بیٹیوں کو بھی بہن جاگروپ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو بھی سرکارے ہیں جن کے اس میں یہ ہو رہا ہے ان سب کو جمعیداری اٹھانی چاہیے بلڈوجر چلانے چاہیے یوپی جیسا موڈل قائم کرنا چاہیے یوگی آدیتینات مہاراض سرسی گئے ہاں ابھی ہوا ہے آیوڈیا میں پوچھئے سوال ہوا ہے آیوڈیا نہیں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے کیونکہ سوال پوچھنے کے لیے سنیے سنیے میری بات آیوڈیا میں ہوا ہے حال کا نہیں پوچھیں گے ایجنڈا چلانے والے لوگ ہیں ہاں چو بھی بہن بیٹی سے دورا چال کرتا ہے اس کے ساتھ سخت سے سختی سے جو ہے پلتا جائے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہن بیٹیوں کو اٹھا کر کہ ان کی اجتیں لوٹی آج انہیں مٹی میں ملایا گیا وہاں پہ لیکن وہاں بھی لوگ جو ہے اپنی چھاتیاں پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے ان معافیہوں کے لیے گنڈوں کے لیے لیکن یہ جو ہے اتنا ہی نویدن ہے کون تھی پارٹی ہے جو ہمیں علاوہ کو سرکھ سے دے سکتے آپ کے ساتھ سے قانون دے گا میرے بھائی جو قانون کو سشکت بنائے گا جیسے یوگی مہاراج نے بنایا اتیہ چار کرنے والے کرائم کرنے والے تمہیں پتہ ہے کرائم کر دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ سختی سے ڈیل کیا جانا چاہیے اور وہ موڈل وہ موڈل فرانس نے بھی اپنایا اور وہ موڈل ہے یوگی کا بلڈوژر موڈل وہ سب جگہ ہونا چاہیے لیکن ممتہ بینر جی کبھی اپنے سٹیٹ کیا بات کر دیو آپ ایک ماملہ ہوا ہے اے آپ دیکھو نا ہم تو بنگلہ دیسی میں بنگلہ دیس میں کتنی بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سر میری بات سر سر پلیس پلیس آئم ٹاکنگ آباؤڈ بہن بیٹیوں کے ساتھ درہ چار ہو رہا ہے فانسیوں پر لٹکا دیا جا رہا ہے آواز تو اٹھائی رہے ہیں نا سب تب ہی تو ایک جھٹ ہو کر کے آواز اٹھانی چاہیے آپ ٹھیک ہے آپ آواز اٹھا رہے ہیں پرنتو آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ اگر آواز اٹھانے کے اوپر اس کے بعد میں وہاں گنڈوں نے اور وہاں پہ جا کر کے ڈاکٹروں کے اوپر بربتہ کر دی ہے اچھا ریلی نکال رہی ہیں اور وہ گنڈے کس کے تھے کیا کاروائی کر رہی ہیں بس ایسے ہی نام مندل توڑنے والے بھی بنگال میں بی جے پی کے بتا دیتی ہیں سارے اتیہ چار کرنے والے بی جے پی کے بتا دیتی ہیں اپنا کبھی کچھ نہیں بتاتی ہیں میرے بھائی